اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحج البلاغ خطبہ نمبر 111 نبے بیان کیا گیا ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام کے ایک صحابی نے کہ جنہیں ہمام کہا جاتا ہے اور جو بہت ہی عبادت گزار شخص تھے حضرت سے عرض کیا کہ یا امیر المومنین مجھ سے متقین کی حالت اس طرح بیان فرمائیں کہ ان کی تصویر میری نظروں میں پھرنے لگے حضرت نے جواب دینے میں کچھ تعمل کیا پھر اتنا فرمایا کہ اے ہمام اللہ سے ڈرو اور اچھے عمل کرو کیونکہ اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو متقی اور نیک کردار ہوں ہمام نے آپ کے اس جواب پر اکتفا نہ کیا اور آپ کو مزید بیان کرنے کے لئے قسم دی جس پر حضرت امیر کائنات نے خدا کی حمد و سنہ کی اور نبی کریم پر درود بھیجا اور فرمایا اللہ نے جب مخلوقات کو پیدا کیا تو ان کی اطاعت سے بے نیاز اور ان کے گناہوں سے بے خطر ہو کر کارگاہ ہستی میں انہیں جگہ دی کیونکہ اسے نہ کسی معصیت ار کی معصیت سے نقصان اور نہ کسی فرمابردار کی اطاعت سے فائدہ پہنچتا ہے اس نے زندگی کا سرو سامان ان میں باٹ دیا ہے اور دنیا میں ہر ایک کو اس کے مناسب حال اور محل و مقام پر رکھا ہے چنانچہ فضیلت ان کے لیے ہے جو پرہیزگار ہیں کیونکہ ان کی گفتگو بہت ہی جچی طلی ہوئی پہناوہ میانہ روی اور چال ڈھال ارز و فرو تنی ہے اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے انہوں نے آنکھیں بند کر لیں اور فائدہ مند علم پر کان دھر لیے ہیں ان کے نفس زہمت و تکلیف میں بھی ویسے ہی رہتے ہیں جیسے آرام و آسائش میں اگر زندگی کی مقررہ مدت نہ ہوتی کہ جو اللہ نے ان کے لیے لکھ دی ہے تو آپ کے شوق اور عطاب کے خوف سے ان کی روحیں ان کے جسموں میں چشم زدن کے لیے بھی نہ ٹھہرتیں خالق کی عظمت ان کے دلوں میں بیٹھی ہوئی ہے اس لیے کہ اس کے ماں سوہ ہر چیز ان کی نظروں میں زلیل و خار ہے ان کو جنت کا ایسا ہی یقین ہے جیسے کسی کو آنکھوں دیکھی چیز کا ہوتا ہے تو گویا وہ اسی وقت جنت کی نعمتوں سے سرفراز ہیں اور دوزک کا بھی ایسا ہی یقین ہے جیسے کی وہ دیکھ رہے ہیں تو انہیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے وہاں کا عذاب ان کے گرد و پیش موجود ہے ان کے دل غمزدہ اور مخزون اور لوگ ان کے شر و عیزہ سے محفوظ و معمون ہیں ان کے بدن لاغر ضروریات کم اور نفس نفسانی خواہشوں سے بری ہیں انہوں نے چند مختصر سے دنوں کی تکلیفوں پر صبر کیا جس کے نتیجے میں دائمی آسائش حاصل کی یہ ایک فائدہ من تجارت ہے جو اللہ نے ان کے لیے مہیا کی دنیا نے انہیں چاہا مگر انہوں نے دنیا کو نہ چاہا اس نے انہیں قیدی بنایا تو انہوں نے اپنے نفسوں کا فدیہ دے کر اپنے کو چھڑا لیا رات ہوتی ہے تو اپنے پیروں پر کھڑے ہو کر قرآن کی آیتوں کی ٹھہر ٹھہر کر تلاوت کرتے ہیں جس سے اپنے دلوں میں غم و اندوہ تازہ کرتے ہیں اور اپنے مرس کا چارہ ڈھونٹے ہیں جب کسی ایسی آیت پر ان کی نگاہ پڑتی ہے جس میں جنت کی ترغیب دلائی گئی ہو تو اس کی تمامیں ادھر جھک پڑتے ہیں اور اس کے اشتیاق میں ان کے دل بے تابانہ کھشتے ہیں اور یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ پرکیف منظر ان کی نظروں کے سامنے ہے اور جب کسی ایسی آیت پر ان کی نظر پڑتی ہے کہ اس میں دوزخ سے ڈرائی گیا ہو تو اس کی جانب دل کے کانوں کو جھکا دیتے ہیں اور یہ گمان کرتے ہیں کہ جہنم کے شولوں کی آواز اور وہاں کی چیخ پکار ان کے کانوں کے اندر پہنچ رہی ہے وہ رکو میں اپنی کمر جھکائے اور سجدے میں اپنی پیشانیاں ہتھیلیاں گھٹنے اور پیروں کے کنارے انگوٹھے زمین پر بچھاتے ہوئے ہیں اور اللہ سے گلو خلاصی کے لیے التجا کرتے ہیں دن ہوتا ہے تو وہ دانشمند عالم نیکوکار اور پرہیزگار نظر آتے ہیں خوف نے انہیں تیروں کی طرح لاغر کر کے چھوڑا ہے دیکھنے والا انہیں دیکھ کر مریض سمجھتا ہے حالانکہ انہیں کوئی مرض نہیں ہوتا اور جب ان کی باتوں کو سنتا ہے تو کہنے لگتا ہے کہ ان کی اقلوں میں فطور ہے ایسا نہیں بلکہ انہیں تو ایک دوسرا ہی خطرہ لاحق ہے وہ اپنے عامال کی کم مقدار سے مطمئن نہیں ہوتے اور زیادہ کو زیادہ نہیں سمجھتے وہ اپنے ہی نفسوں پر کوتاہیوں کا الزام رکھتے ہیں اور اپنے عامال سے خوف زدہ رہتے ہیں جب ان میں سے کسی ایک کو صلاح اور تقوی کی بنا پر سراہا جاتا ہے تو وہ اپنے حق میں کہی ہوئی باتوں سے لرز اٹھتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں دوسروں سے زیادہ اپنے نفس کو جانتا ہوں اور میرا پروردگار مجھ سے بھی زیادہ میرے نفس کو جانتا ہے خدا یا ان کی باتوں پر میری گرفت نہ کرنا اور میرے متعلق جو یہ حسن زن رکھتے ہیں مجھے اس سے بہتر قرار دینا اور میرے ان گناہوں کو بخش دینا کہ جو ان کے علم میں نہیں ہیں ان میں سے ایک علامت یہ ہے کہ تم اس کے دین میں استحکام نرمی اور خوشخلقی کے ساتھ دور اندیشی ایمان میں یقین و استواری بردباری کے ساتھ دانائی خوشحالی میں میانہ روی عبادت میں عرض و نیازمندی فقر و فاقع میں آن بان مسیبت میں صبر طلب رسق میں حلال پر نظر ہدایت میں قیف و سرور اور تمہ سے نفرت اور بے تعلقی دیکھو گے وہ نیک آمال بجا لانے کے باوجود خائف رہتا ہے شام ہوتی ہے تو اس کے پیش نظر اللہ کا شکر اور صبح ہوتی ہے تو اس کا مقصد یاد خدا ہوتا ہے رات خوف و خطر میں گزارتا ہے اور صبح کو خوش اٹھتا ہے خطرہ اس کا کہ رات غفلت میں نہ گزر جائے اور خوشی اس فضل و رحمت کی دولت پر جو اسے نصیب ہوئی ہے اگر اس کا نفس کسی ناغوار صورت حال کے پرداشت کرنے سے انکار کرتا ہے تو وہ اس کی منمانی خواہش کو پورا نہیں کرتا جاویدانی نعمتوں میں اس کے لئے آنکھوں کا سرور ہے اور دار فانی کی چیزوں سے بے تعلقی اور بے ذاری ہے اس نے علم میں حلم اور قول میں عمل کو سمو دیا ہے تم دیکھو گے کہ اس کی امیدوں کا دامن کوتاہ لغزش کم دل متوازے اور نفس قانے غزہ قلیل رویہ بے ذہمت دین محفوظ خواہش مردہ اور غصہ ناپید ہے اس سے بھلائی ہی کی توقع ہو سکتی ہے اور اس سے گزن کا کوئی اندیشہ نہیں ہوتا جس وقت ذکر خدا سے غافل ہونے والوں میں نظر آتا ہے جب بھی ذکر کرنے والوں میں لکھا جاتا ہے چونکہ اس کا دل غافل نہیں ہوتا اور جب ذکر کرنے والوں میں ہوتا ہے تو ظاہر ہی ہے کہ اسے غفلت شعاروں میں شمار نہیں کیا جاتا جو اس پر ظلم کرتا ہے اس سے درگزر کر جاتا ہے جو اسے محروم کرتا ہے اس کا دامن اپنی عطا سے بھر دیتا ہے جو اس سے بگاڑتا ہے یہ اس سے بناتا ہے بےہودہ بکواس اس کے قریب نہیں پھٹکتی اس کی باتیں نرم برائیاں ناپید اور اچھائیاں نمائیں ہیں خوبیاں اُبھر کر سامنے آتی ہیں اور بدی پیچھے ہٹتی ہوئی نظر آتی ہے یہ مصیبت کے جھٹکوں میں کوہِ حلم و وقار سختیوں پر سابر اور خوشحالی میں شاکر رہتا ہے جس کا دشمن بھی ہو اس کے خلاف بے جا زیادتی نہیں کرتا اور جس کا دوست ہوتا ہے اس کی خاطر بھی کوئی گناہ نہیں کرتا قبل اس کے کہ اس کی کسی بات کے خلاف گواہی کی ضرورت پڑے وہ خود ہی حق کا اعتراف کر لیتا ہے امانت کو زائع و برباد نہیں کرتا جو اسے یاد دلایا گیا ہے اسے فراموش نہیں کرتا نہ دوسروں کو بڑے ناموں سے یاد کرتا ہے نہ ہمسائیوں کو نقصان پہنچاتا ہے نہ دوسروں کی مصیبتوں پر خوش ہوتا ہے نہ باطل کی سرحد میں داخل ہوتا ہے اور نہ جادہ حق سے قدم باہر نکالتا ہے اگر چھپ سادھ لیتا ہے تو اس خاموشی سے اس کا دل نہیں بجھتا اور اگر ہستا ہے تو آواز بلند نہیں ہوتی اگر اس پر زیادتی کی جائے تو سہ لیتا ہے تاکہ اللہ اس کا انتقام لے اس کا نفس اس کے ہاتھوں مشقت میں مبتلا ہے اور دوسری لوگ اس سے امن اور راحت میں ہیں اس نے آخرت کی خاطر اپنے نفس کو زہمت میں اور خلق خدا کو اپنے نفس کے شر سے راحت میں رکھا ہے جن سے دوری اختیار کرتا ہے تو یہ زہد اور پاکیزگی کے لیے ہوتی ہے اور جن سے قریب ہوتا ہے تو یہ خوشخلقی اور رحمدلی کی بنا پر ہے نہ اس کی دوری غرور و قبر کی وجہ سے اور نہ اس کا میل جول کسی فریب اور مکر کی بنا پر ہوتا ہے رابی کا بیان ہے کہ ان کلمات کو سنتے سنتے ہمام پر غشی تاری ہوئی اور اسی عالم میں اس کی روح پر واس کر گئی امیر المؤمنین نے فرمایا کہ خدا کی قسم مجھے اس کے متعلق یہی خطرہ تھا پھر فرمایا کہ مؤثر نصیحتیں نصیحت پذیر طبیعتوں پر یہی اثر کیا کرتی ہیں اس وقت ایک کہنے والے نے کہا یا امیر المؤمنین پھر کیا بات ہے کہ خود آپ پر ایسا اثر نہیں ہوتا تو حضرت نے فرمایا کہ بلا شبہ موت کے لیے ایک وقت مقرر ہوتا ہے کہ وہ اس سے آگے بڑھ ہی نہیں سکتا اور اس کا ایک سبب ہوتا ہے کہ جو کبھی ٹل نہیں سکتا ایسی بیمانی گفتگو سے کہ جو شیطان نے تمہاری زبان پر جاری کی ہے باز آؤ اور ایسی بات پھر زبان پر نہ لانا و آخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمین موسیقی موسیقی